میرے محترم بھائیو بہنو بچو بچیو عزیزو جاننے والے نا جاننے والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جنوں سے میں قرآن سے اللہ کی پسند دیدہ ہستیاں کون ہیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے ولی دوست کو کہتے ہیں اللہ کا دوست کون ہے وہ یہ کوئی ورستی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے تب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا ہمارے ہمارے راست چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا چاہے وہ کلین شے وہ لوگ اس کے پہنچ عمرے ہوتے ہیں جہالت ہے تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی سارے اخلاق بیانو ہیں میرے بھائی بیانو ایمان لانے کے بعد انسان انسان بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی قیمت اس کا بڑا پن اس کی وجاہت اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے بڑا نہیں بنتا بڑا نہیں بنتا ہمارا علم غلط ہو گیا بڑا بڑا بندہ جے گلدیاں ترہے ملان یہ دو سو مربین یہ نوابہ فلانا ہے نوابہ فلانا ہے میرے بھائیو یہ بلکل غلط علم ہے بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے عرض کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے اخلاق سے بھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو بالوالدین احسان اما یبلغن عندکالکبر احدہما اکلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الظل من الرحمہ قل رب ارحمہما کما رب بیان صغیر یہ بہت بڑا مضمون ہے اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے والدین کی اطاعت کے لیے والدین کی ماننے کے لیے پہلی پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ایک مطلب دوسرا اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے بندگی صرف اللہ کی ہے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جکا دی عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچ جائے اس کو عبد کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے بندو میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے نہ تمہاری گردن کسی کے آگے چھکے ایک دوسرے سے مدد لینا اس کو ایک دوسرے کی تعاون تعاون میں آجاتا تعاون وللبر و التقوی ایک دوسرے کا ساتھ دو ایک دوسرے کی مدد کرو میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ نو وسق پر وسق پانچ من کا ہوتا ہے تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا اور آپ کا انتقال ہوگا آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکیں وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا جسم کہتے ہیں مدد نسرت اللہ کہتا میں ہوں سنو میری مدد تمہارے قریب ہے بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کیا چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لئے صرف ایک جملہ بولا باقی بات ہم بھی اللہ کے لئے ہیں لیکن اللہ نے میری بندگی اس بندگی سے مراد پانچ وقت کی نماز نہیں ہے حج روزہ زکاة نہیں ہے اس کے مراد یہ ساری باتیں داخل ہیں اور اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو نفع آئے تو شکر ادا کرو نقصان ہو تو صبر کرو برداشت کرو پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے لیکن نبی نے اپنے چچھ آزاد پائی عبداللہ بن آواز سے فرمایا کہ یا غلام اے نوجوان اُسی کبھی کلمات فحفق ہو میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں کیا احفظ اللہ احفظ اللہ یحفظک اللہ یحفظک اللہ اللہ کے عوامر کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجدہ تجاہک تو اللہ کے عوامر اسلام حلال حرام کی پہچان کر زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لئے تیار پائے گا اور لمبی حدیث ہے اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے مطالق ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ کی سوا کوئی دینے والا نہیں ہے صرف اللہ ہے دینے کے لئے وَإِذَا سَتَانْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو جب ضرورت حجت کے لئے مدد کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو تو یہ حدیث کی بات بھی ہے اور یہ قرآن کی بات بھی ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا کیا مطلب ہے اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یہ تو ہمارا اردو کا احسان ہے میں تیروہ تیروہ احسان کیتا ہے تو انہوں نے میں مالکی کر رہے ہیں یہ بھی مطلب ہے لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے ہے حسن حسن سے دو علف ملے اور احسان بن گیا احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو دنیا کا ہے دین کا ہے اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے تو پانچ شہ گھنٹے چار گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی کہ بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے تو آخری انتہا اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں تو میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو جو بھلائی کی خدمت کی ماننے کی آخری حد ہے سبحان اللہ بالوالدین احسان بالوالدین پہلے ہے احسان باد میں ہے اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیشے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص صور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں چوندن پہلے ایک والد یوں ہاتھ رکھا کہہ رہا تھا اپنے بیٹے اکلوتا بیٹا میں منگنا اللہ کھولو اللہ تینیو چاہا لگے باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے یہ بددعا باپ کر رہا تھا تو بھائیو ایسی اولاد نا بنو جس ماں نے بیٹ میں نومنے اٹھایا پھر جنہ کی تکلیف پر داشت کی ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندے پہ بٹھا کے پید الحج کرایا ہے منا لے گیا عرفات لے گیا مزدلفہ پھر منا پھر مکہ تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا میں نے فرما وَلَا تَلْقَةً وَاحِدًا بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو تلقہ کسی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے روتی ہے وہ جو لہریں پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ میں قربان جاؤں انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنہ تھا اس وقت جو تجھے درد وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں ہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خوراسان یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں یہاں سے ماں کو پیدل کندے پہ بٹھا کے مکہ پہنچا تھا اندازہ لگیا اس نے کتنی منشقت اٹھائی اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے سارا میں نے پیدل کرایا ہے وہ کندے پہ اٹھا کے کرایا ہے تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتی تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے ہوکے بھرے ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو احسان احسان کہہ کہ تشریعہ آ رہی ہے تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں میری بچیوں اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھنا دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے کہنے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو بچی نے کہا جو میرے والدین ناراض ہیں وہ نہیں اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نہیں یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے کھچ جائے گا خلیج ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے نو مہینے پیٹ میں پالا دو سال تجھے دودھ پلایا تیری پوٹیاں پشاف صاف کیا تجھے پیمپر باندھے تجھے اٹھ اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا کہ اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے تو اگر تیرے مان باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر اگر راضی نہیں ہیں تو دیکھو موت تک تجھے مان باپ کی دعا نہیں ملے گی اور مان باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گی تو بھائیو دوستو خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ مان باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا بچپن میں انگلش میڈیم سکول پھر او لیول پھر اے لیول تو انہیں کہا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے ایک پرانی بات ہے ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلان جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم میں سے کسی قرائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا اس کا باپ رو رہا ہے ہچکیں تو ایسے بیٹھا ہو تو مجھے اچانک خیال آئے میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا کہا جی امریکن سکول اس کے بعد اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں آپ کا قصور ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کے میرا باپ کیا ہے ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن میں یاد نہیں لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں ان کو میں نے دیکھا تیسری چوتھی جماعت تک میں تھا ایک سر میں ان کا اندکال ہوا میری نو سال عمر تھے تو آٹھ سال ان کے بیٹے جوان تھے اور دیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تو ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے اتنا عدب حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے تہذیب تھی ثقافت تھی جو آج کی تازیب نے ہم سے سب کو چھین لیا اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں میں گیا ہوں دو تین دفعہ اور وہاں مسلمان نے ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتے ہیں تو گھونگٹ کو نیچے کر لیتی ہیں اپنا چہرے کو فوراں چھپا لیتی ہیں تو خیر بارال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو راضی کرو ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے ان کی کیا عزت ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے اب نے کہا بلاؤ چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرعہ کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے بغیر پوچھے استعمال نہ کرے جب اس سے پتا چلا ہے کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعریت و مشہور تھی انہیں دلی دل میں کچھ اشار پڑے جو آیا تو جبریل پہلے آگئے یا رسول اللہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانوں نے تو نہیں سنے تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے تو اللہ کے نبی نے فرماوے تیرہ انشاءاللہ کیس سنتے ہیں دیکھیں پہلے وہ شعر سناو جو یا 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 موسیقی